موڈی سرکار کے خلاف وپکش کا سب سے بڑا چہرہ اگر آپ سوچیں تو پہلا نام کس کا ذہن میں آتا ہے ظاہر ہے سونیا گاندھی کا لیکن وپکش کی سیاست میں کچھ نہ کچھ کھیل چل رہا ہے اور اس پاور پولٹکس کے کیندر میں ہیں شرط پواب کیا دیش کی وپکشی راجنیتی میں بڑا بدلاو ہونے والا ہے؟ کیا دیش میں وپکش کا چہرہ بدلنے والا ہے؟ کیا وپکشی راجنیتی سے کانگریس کو کنارہ کرنے کی تیاری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو دیش کی راجنیتی میں ویرل ہے سوال کھڑا ہوا ہے دیش کے پور منتری اور ان سی پی کے دھکش شرط پوار کی بڑھی سکریتہ کے بعد دو دن پہلے ہی کسان بل کو لے کر شرط پوار کے نیترت میں وپکشی سانتدوں نے راشپتی سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد اچانک چرچہ اس بات کی ہونے لگی کہ کیا شرط پوار وپکش کے سب سے بڑے نیتہ کی ذمہ داری سمحالنے والے ہیں؟ جس ذمہ داری کی چرچہ ہو رہی ہے اس کا ذکر مہاراشت میں نسی پی کے سیوگی شیفزینہ کے پروکتہ سنجی راؤت کر رہے ہیں چھوار سب بہت بڑے نیتہ ہیں دیش کے مہاراشتہ کے ان کے نیترت میں ہم سب کام کر رہے ہیں ہم تو ہمیشہ اتھا چنتک رہے ہیں ہم چاہیں گے بھی اگر ایسا اکی پرستہ آتا ہے تو ان کے سمرتھن بھی ہم کریں گے سنجی راؤت جس یو پی اے ادھیکش پد کا ذکر کر رہے ہیں اس پد پر ابھی سونیا گاندھی ہے یو پی اے بننے کے بعد سے ہی سونیا گاندھی یہ ذمہ داری نیبھا رہی ہیں اگر سونیا گاندھی کے جگہ شرط پوار لیتے ہیں تو پھر دیش کی راجنیتی میں یہ بہت بڑا بدلاب ہوگا سوطروں کے مطابق کانگریس کے ایک بڑے نیتہ نے حالی میں شرط پوار سے ملاقات کی اور انہیں یہ پرستاؤ دیا کہ شرط پوار مہراشت کے ہی ترچ پر کیندر میں وپکش کا ایک بڑا گڑ بندن بنائے اور اس کا نیترے تو کرے سوطروں نے بتایا کہ اس ملاقات میں اس نیتہ نے شرط پوار کو یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں سونیا گاندھی سے چرچا کے دوران انہوں نے بھی کہا کہ کانگریس فلحال مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے اور یہ کام شرط پوار ہی کر سکتے ہیں جس کے بعد ہی شرط پوار سکریہ ہوئے ویسے خود شرط پوار کی پارٹی اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ ایسا کوئی پرستاؤ یا بیچار آیا ہے وہ مہاراست میں موکھے منتری کئی بار رہے دیش میں ڈیفنس مینسٹر رہے دس سال تک کرشی منتری رہے اس کے علاوہ ان کے کہیں نہ کہیں چاہے کشمیر کی دل ہو پنجاب کی دل ہو یا تمیل ناڈو کا دل ہو کوئی چھتری دل یا ٹی آریس ہو یا پٹنایک جی ہو دیش کے سبھی چھتری دلوں کے جو بھی نیتا ہے چاہے ملائم سنگھ جی ہو لالو جی ہو سبھی لوگوں سے ان کے دھنیس سنبند ہے اور ممتہ جی سے بھی اچھے سمبند ہے کہیں نہ کہیں سب کو ایک جھٹ کرنے کی چھمتہ پوار صاحب میں ہے ان کی چھمتہ پر ان کے گون پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا لیکن ان کی پراثرمکتہ نیتا بننے کی نہیں ہے سبھی دل کو ایک کرنے کی ہے یہ بات سہی ہے لیکن پوار کے اس پاور گین کی خبر چرچہ میں آتے ہی راحل گاندی کیمپ میں خل بلی سی مچ گئی ممبئی کانگریس کے پورو ادھیکش اور راحل گاندی کیمپ کے مانے جانے والے سنجے نیروپم نے کہا دلی سے ممبئی تک راحل گاندی کے خلاف جو ابھیان چل رہا ہے اسی کا حصہ ہے شرط پوار کو UPA کا شیئرمن بنانے کا شگوفہ اسی ابھیان کے تحت 23 ہستاکشر والی چٹھی لکھے گئی تھی پھر راحل جی کے نترت میں کنسسٹنسی کی کمی ڈھونڈی گئی ایک بڑا پلان ہے کانگریس کو ہی مٹانے کا جو لوگ شرط پوار صاحب کا نام لے کر کے آ رہے ہیں وہ دراصل کانگریس پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے ایک شڑی انتر رچ رہے ہیں اسی شڑی انتر کے تحت مہاراست میں سرکار بنائے گئے اور کانگریس کو تیسرے نمبر کی پارٹی بنا دی گئے ایک زیب دکر کر کے بنائے گئے جیسے ہی UPA کا چیئر پرسن بدلتے ہیں کسی دوسری پارٹی کے لوگ کے لیے آتے ہیں کانگریس پارٹی اور کمجور ہو جائے گی تو جو لوگ بننا چاہتے ہیں جو لوگ اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں ان کا ہی شڑی انتر ہے جس طریقے سے راحل گاندی کے نتیتوں کے اوپر بار بار سوال کھڑا کیا جاتا ہے اور حال کے دنوں میں جس پرکار سے کہا گیا کہ راحل گاندی کے نتیت میں کنسسٹنسی کی کمی ہے وہ کیا ایک شڑی انتر ہے کانگریس کے خلاف راحل گاندی کے خلاف سونیا جی کے خلاف اور اس شڑی انتر کا ہم نشید کرتے ہیں کانگریس کا جہاں کہیں بھی چنام ہارتی ہے اس کے بعد جس طریقے سے ایک پورا ایک نریٹیب بنایا جاتا ہے کانگریس کے خلاف وہ کیا ہے وہ ایک شڑی انتر ہے اور اس شڑی انتر کو ہم کو سمجھنا پڑے گا پچاننا پڑے گا اور ہمارے پارٹی کے نتاؤں کو ہی پچاننا پڑے گا یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس میں ایک کیمپ لگاتار گاندی پریوار کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں ایسے نتاؤں میں کپل سببل پی جی دمرم گلام نبی آزاد آنند شرما جیسے بڑے نام شامل ہیں اور پچھلے دنوں ہی شرط پوار نے ایک انٹرویو میں راحل گاندی کو یہ کہتے ہوئے نشانے پڑ لیا تھا کہ ان میں کنسسٹنسی کی کمی ہے ایسے میں شرط پوار کی سکریتہ بتاتی ہے کہ وپکشی کیمپ میں بڑا گیم چل لہا ہے اور جہاں تک شرط پوار کی سیاست کا سوال ہے تو شرط پوار کانگریس سے ہی نکالے ہوئے نیتا ہے اور 21 سال پہلے سال 1999 میں انہوں نے سونیا گاندی کے ادھرش بننے کے خلاف ہی کانگریس سے الگ ہو کر NCP کا گھٹن کیا تھا تب شرط پوار پی اے سنگمہ اور تاریک انوار کانگریس سے الگ ہوئے تھے اب سنگمہ اس دنیا میں نہیں ہے اور تاریک انوار کانگریس کا جھنڈا اٹھا چکے ہیں جہاں تک پوار کا سوال ہے تو پچھلے سال مہاراشت میں کٹر ہندو وادی شفزینہ کو ساتھ لے کر سرکار بنا کر ان کی راجنیتک طاقت کا احساس وہ کرا چکے ہیں ایسے میں جو مہاول دیش کا بندہ ہے اس میں شرط پوار بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ویسے بھی پوار پردھان منتری پدگی دعویدار رہ چکے ہیں